زوجہ سے کہ ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے حیاء کے خلاف مسئلہ ہے لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ کچھ مسائل بولتے ہوئے مجھے خود دماغ پر بوجھ ہوتا ہے تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے تو آپ خوب سمجھے لوگ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں میں سٹڈی کے دوران تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ گئے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا میار گراؤ آپ بولو کہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا تو سٹینڈرڈ کیا کرو بولو نا کم کرو آپ اللہ میار کا یہ حکم ہے اپنا سٹینڈرڈ کیا کرو آپ کم کرو یہ بھی قرآن میں ہے اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے خاندانی عورت نہیں مل رہی کسی کی باندی سے شادی کر لو عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا اور اللہ نے فرما ہے جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے وہ یہ کام کرے تو کیا مطلب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں اپنا سٹینڈرڈ کیا کرو بولو نا گرا دو اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی دس سال کے لیے مواخر کر لے یہ تو مسلط کی گئی ہے کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم پچاس پچاس سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے اللہ مسلط اتنی کر دیتے ہیں آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پٹھ رہا ہے میں برائی کی طرف جا رہا ہوں میں نے میرے پاس کرنے کے علاوہ اب کوئی آپشن ہے نہیں تو مسلط ہو جائے کیوں اس کا فائدہ کیا ہوگا مجبور ہو کے آپ نکاح کروگے ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لوگے اور دونوں کے ملاب سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے لیکن اللہ نہیں مانتا ہے ان چیزوں کو نہیں آری بات میرا خیال ہے تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے تو اگر ہم مجھ زنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینس چلنا بولو نا شروع مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی کیوں لگاتی ہے چوری کر کے کھاؤ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں کاروبار کریں یا ملازمت کریں اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا آپ کے بوس کو فائدہ ہوگا اس کا بزنس چلے گا اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہیں لنک آپ کو بھوک لگ رہی ہے اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کمارا جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے مجبور پھر آپ بزنس کروگے اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ تو کچھ کام قدرت ہم پر مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے فائدہ ہمارے نا چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے لیکن آپ نے کیا کی ایکچولی میرے پاس چونکہ ایک ارننگ کا کمائی کا ٹائم نہیں ہے میں ایکچولی بہت بیزی ہوں میں بہت بڑا سائنس دان بننا چاہتا ہوں آج کا ٹوپی ٹرامے جو چل رہے ہوتے ہیں تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیگ مانگنا شروع کر دیتا ہوں دکٹر کہے گا کہ آپ کے ویٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا جیسے دکٹر جو مرزنی نہیں کرتے ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے کوئی بات نہیں اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی ختم او بھائی اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی قوم کی ڈپریشن بڑھے گی عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن وہ بھی زینہ کی طرف جائیں گی وہ بھی ہاتھ سے اور جو گنب ہماری سوچائیٹی میں پھیل رہا ہے وہ نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے اس کو اس کے تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں وہ ہم سے نہیں پوچھتی وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے تو صحیح آدمی ہوگا صحیح ڈاکٹر ہوگا وہ کیا کہے گا یار بھوگ لگ رہی ہے نا بڑھائی کو ایک طرف رکھ تو ایسا کر کچھ کما یار کچھ سائٹ بزنس کر لے اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا فائدہ اگر فری پھوکڑ میں ملنا شروع ہو جائے پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا ہاں کہیں ایسے مزدوروں جن کی دہاڑیاں کم ہو ویک الگ بات ہے تو اب سمجھے اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو اگر کسی کو لگ پڑ چکی ہے تو توبہ کرے عادت چھوڑنے کی کوشش کرے وہ